موسیقی 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 فیصلہ باد کی تحصیل تاندلہ مالا کے نوائی علاقہ پول جان محمد پر پٹرولنگ چیک پوسٹ جامرہ کی ایک اور کاروائی اے ایس اے محمد یاسین جوکہ شیفٹ انچارج نے اپنے ساتھیوں کے امراہ ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ اسی دوران ایک سفیدران کا ڈالا ہائی لیکس مشکوک پایا جس کا نمبر دبلیو ڈبل اے تین سو ترونجا تھا اس پر سوار ایک شخص کے پاس ریفل چورتہالیس بور کلاشن کوب نما لوڈ شدہ تھی جس سے ان لوڈ کرنے پر دس گولیاں برامد ہوئی ملزم محمد اقبال والد محمد رمضان قوم جوئیہ چاک نمبر چیس سو یارہ گابے کا رہشی ہے ملزم پاس موجود بیگ سے سنتیس گولیاں برامد ہوئی جس کو کفزے میں لے کر تیرہ بٹا دو بیگ ایف آئی آر درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی اس موقع پر چوکین چارج خالد احمد خرل کا کہنا تھا کہ ہم جرائم پیشہ ناصر کے خلاف اسی طرح کاروائیاں کرتے رہیں گے جی اب روح کریں گے گجناوالا کا جہاں پر گھر کے اندر سے رات گئے گریب محنت کش کو اقواہ کر لیا گیا اللہ واسعہ کو گھر سے باثر افراد زبردستی لے گئے سیزی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئے باثر افراد گھر میں داخل ہوئے اور زبردستی پہنت کش کو لے گئے پولیس چار دن سے مووی بازیاب نہ کرا سکی پولیس نے تحال واقع کا مقدمہ تک نہیں درج کیا ان لوگوں نے ملزمان فیصل وغیرہ کی کو رقم دینی تھی جو نہ دینے پر ایسا ہوا ہے عبر شامل کرتے ہیں نشارہ جدید سے جہاں پر بدلتے موسم میں اکثر شہریوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے یہ کون سے بیماری ہے اس سے اتیاطی تدابیر کا کیا واسطہ ہے اکتیار چڑھنی چاہیے اس حوالے سے رائل نیوز کی ریپورٹر عاصف عوان آر ایچ سی مبارک کے انچار ڈاکٹر فیصل عمران کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی عاصف بتائیے کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا میں اس وقت آر ایچ سی مبارک میں موجود ہوں میرے ساتھ آر ایچ سی کے انچار ڈاکٹر فیصل عمران صاحبی میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جی ساتھ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اکثر شہریوں کو نزلے میں ناک میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو رہی ہے اور دوسرا جب ہوا میں چلتے ہیں تو اس کو ہونٹ کٹے جا رہے ہیں اس سے یہ کیا بیماری ہے اور اس سے احتیاطی تدابیر کون سے اختیار کرنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر فیصل عمران ہے اور آپ کے سوال کے مطابق جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیزل بلیڈ ناک سے خون آنا کافی پیشنٹ جائنا وہ کمپلینڈ کر رہے ہیں اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مہرین کا بھی یہ خیال ہے کہ جو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ کم ہو گیا ہے اس لیے اس کا جو تدارک کرنا ہے اس کا یہ ہے کہ آپ لیکویڈ انٹیک یا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور اس کو پانی جتنا بھی ہو سکے آپ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنایا ہے کہ ہوا کا تناسب کم ہو جو گیا ہے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے جی پاک پتن سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی مدرین صاحب کے لیے رول گئے خیابان کالونی کے رہائشی اشفاق احمد بودلہ کے حیاتہ سے قریباً دس ماہ قبل درجن سے زائد چوروں نے سولاز لاکھ کی نو بھین سے رات گئے چوری کر لی جس کا مقدمہ پولیس نے تحال درج نہیں کیا مگر ملزمان کو نہ ہی گرفتار کر سکے ہیں ایسے چو فرید نگر لکمان صادق نے مدعی کی شناک پر دو نامزد ملزم دھر لیے ملزمان سے ریکوری کرنے کی بجائے بھاری نظرانہ لے کر نامزد ملزمان اسلم ولد حسین اور نظیر احمد دائم بھٹی کو چھوڑ دیا محنت کش اچفاق انصاف کے لیے دھر بدر کی ٹھوکریں خانے پر مجبور ہے سائل نے آئی جی پنجاب آر پیو ساہیوال اور ڈی پیو پاک پتن سے انصاف کی اپیر کی ہے آگے بڑھتے پر روک کریں گے جلال پور کا موجودہ حکومت نے تین سالوں میں عوام کو بے روزگاری مہنگائی کے سوائے کچھ نہیں دیا اور ملکی معیشت کو نقصان بھی پہنچا ہے جلال پور میں تھانا کے چہریاں کے ذریعے ہمارے کارکنوں سے انتقام لیا جا رہا ہے ہر فورم پر اس منفی اقدام کی مضمت کریں گے سابق لیگی ایم اے نے دیوان سید آشک حسین بخاری کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جلال پور پیوالا موجودہ حکومت نے تین سالوں میں عوام کو سوائے بھروزگاری اور مہنگائی کے کچھ بھی نہیں دیا اس ملک میں انصاف مانگنے والوں کو ہی کچل دیا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار مسلم لیگنون کے سابق ایم اے نے دیوان سید آشک حسین بخاری نے گدشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے کہا کہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ ڈنڈے سے ووٹ لیا گیا اور عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمیں ابھی بھی بہت سے پیغام ملتے ہیں کہ برسر اقتدار جماعت کے ساتھ چلو پر ہم ثابت قدم رہے ہر پر کچھ دوست اس دباؤ کو برداست نہیں کر سکے اور برسر اقتدار جماعت کے ساتھ مل گئے موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے آپوزیشن کو کمزور کرنے اور انتقامی کا روائیوں کے لیے سرگرم ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اس وقت کھوکلی ہو چکی ہے جس کا مزید چلنا قدرت کا کرشمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگنون نے ہر دور میں عوام کے لیے آسان پالیسیاں مرتب کی ہیں کیونکہ مہگائی اور بیروزگاری کی شرعہ میں کمی لاکر ملک کے معاشی طور پر مستحکم بنایا گیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے رانا قاسم نون کی ڈیویلٹمنٹ پر صفر کارکردگی ہے وہ اور ان کے حامی تھانا کچہری اور ایڈمنیسٹریٹر شب کی سیاست کر رہے ہیں جو کہ شہریوں کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے رکھ کریں گے جہلم کا صوبائی وزیر ریبنیو ملک محمد انور کی میڈیا بریفنگ کے دوران جہلم کے صحافیوں کا بائیکارٹ الیکٹرونک میڈیا گروپ سمیت وہاں پر موجود تمام صحافیوں کو دو گھنٹے انتظار کروانے پر صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا ٹاک کے شروع کر دی اور تمام لوگوں اٹھا لیے گئے ہیں اور وہاں سے چلے گئے ہیں صوبائی وزیر نے جہلم آنے کی طلاق گیارہ بجے کی تھی جس پر جہلم بھر کے صحافی نیجی مصروفیات ترک کر کے کوریج کے لیے آئے اور لیکن وزیر آباد گیارہ بجے کی بجائے دو بجے تشریف لائے جس پر جہلم کے صحافیوں نے دو ٹوک الفاظ میں مضمت کی ہے اور بائیک ہانٹ کر دیا اور کہا کہ انتظامیہ صحافیوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں کوٹ عدو میں دائرہ دین پناہ میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کا روائیوں کا سلسلہ جاری ہے پرائس کنٹرول مرجسٹریٹ کا پولیس کے ہمراہ گوداموں پر چھاپا زخیرہ کی گئی چینی کے سینکڑوں بوریاں برامد ہو گئی ہیں کوٹ عدو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کا روائیوں کا سلسلہ جاری ہے پرائیس کنٹرولر مجسٹریٹ ڈاکٹر عبدالحمید نے پولیس کے ہمراہ مختلف گوداموں پر چھاپا مار کر زخیرہ کی گئی چینی کی سینکڑوں بوریاں برامت کر لی ہیں تیرہ دین پنامے صادق ننکانی کریانہ سٹور کے گودام سے زخیرہ کی گئی چینی برامت کر کے دس ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا پرائیس مجسٹریٹ ڈاکٹر عبدالحمید کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سختی سے کاروائی کے حکامات جاری کیے گئے ہیں جن پر عمل درامت کرانے کے لیے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا سمڑیال کے موزہ پوبالا کی مشہور سماجی شخصیات موین آزب کھٹانا نے کرونا وائرس کی روکتان کے لیے سینیٹری برکر سمیت دیگر شہریوں میں ماسک تقسیم کیے موین آزب کھٹانا نے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا پیغام دیا آئیے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے زفر اقبال خوکر سے عجیب بالکل حکومت پنجاب کی طرف سے سینیٹریزر اور ماسک کو لازم قرار دے دیا گیا ہے میں اس وقت یونین کونسل بپار والا میں موجود ہوں جہاں بار ایک سوشلائز ورکر مویز آزب کھٹانا صاحب نے یونین کونسل کے سینیٹر ورکرز اور اہل علاقہ کو ماسک تقسیم کیے ہیں ان کا یہ کیا مقصد ہے ماسک تقسیم کرنے کا ہم انہی کی زبانی سے جانتے ہیں بہت شکریہ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس is a breathtaking disease اور یہ ایک جان لیوہ بیماری ہے اور اس نے بہت سارے دنیا میں اور ہمارے علاقے میں بھی ملک میں بھی ڈامیج کیا ہے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے سے کہ آپ کا وہ لگایا جائے لوگ ڈاؤن لگایا جائے میرا یہ پیغام ہے اور ہمبل ریکویسٹ ہے تو ورڈز the whole of the nation and specifically my area کہ پلیز ویر دی ماسک سٹے سیف سٹے آلائیف اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اسے لوگ ڈاؤن سے یہ عرصہ درا سے سوشلائز کی ڈیوٹیاں دینے والے موئیز آزب کٹھانا کا کہنا ہے کہ ماسک لگانے کا مقصد ہے کہ کرونا کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے ماسک لگانا واجب کرا دیا گیا ہے موئیز آزب کٹھانا صاحب کی طرف سے یہ ماسک تقسیم کر رہا ہوں تاکہ میرے بہن بھائی میرے اہل علاقہ کے لوگ اس وبا سے بات سکیں اسی کے ساتھ ہی ڈسٹرک نیوز بلٹان اقتدام کو پہنچا مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزر کر سکتے ہیں روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز میں ایک فلم میکر ہوں موسیقی